ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنمہ وصیم اقتصر صاحب وصیم اقتصر صاحب جو گفتگو ہوئی اس موقع پر فریس پیسل وابدہ کا یہ کہنا تھا طریقہ انصاف کے رہنمہ کا یہ کہنا تھا کہ الکافسین مفرور ہیں انہیں استحاری قرار دیا جائے اور اگر وہ اپنے مقدمات اپنے اوپر درج ہیں وہ کلیر کر لیتے ہیں تو پھر وہ کریں پریس کانفرنسز بھی کریں آپ کے نواب دینا چاہیں گے دیکھیں یہ ان کے ہتکنڈے ہماری سمجھ میں آگئے ہیں اور عوام کی بھی سمجھ میں آگئے ہیں یہ رائے فرار دھون رہے ہیں یہ خود مفرور ہونا چاہتے ہیں اس الیکشن سے یہ اشتیال دلانا چاہ رہے ہیں عوام کو اور ایمکیم کے کارکنان کو مگر ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں ہم اشتیال میں نہیں آئیں گے ہم 23 کو آپ کو مفرور کریں گے انشاءاللہ آپ کو ہم فارغ کریں گے 23 کو اور عوام کرے گی ووٹ کے ذریعے یہ اب جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ الیکشن کو کنٹو ورشل بنانا چاہ رہے ہیں متنازع بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس سیٹ سے ایمکیم ہی جیتی رہی ہے اور الحمدللہ ایمکیم کا ووٹ بینک ہے یہ اور انشاءاللہ جیتے گی بھی ایمکیم اب ان کو صرف اور کوئی ایشو ہے نہیں اور جو الفاظ یہ لے رہے ہیں اپنی زبان سے ان کو میں جانتا بھی ہوں یہ بہت بیچارے چھوٹے سے ہیں یہ ہمارے سامنے ابھی مونٹی سری بھی پوری نہیں کیے انہوں نے اور یہ بات کر رہے ہیں علتہ حسین کی جو کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستا ہے کروڑوں لوگوں کا لیڈر ہے یہ تیڈ پولز ہیں ابھی تیڈ پولز سمجھ میں آتا ہے نا وہ ہیں یہ ابھی یہ چھوٹے سے گندے نالی جو ہوتی ہے اس میں تیڈ پولز نکلتا ہے تو میں ان کا جواب کھل کے دینا چاہ نہیں رہا ورنہ میں ان کو جواب ایسا دوں کہ یہ جواب کے قابل نہیں ہوں گے مگر اس وقت میں میری پولیسی یہ ہے کہ میں آمن پیس بھائی چارگی سے سئیس تک کا انتظار کروں جو کہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں زمانت ضبط ہوگی عوام کرائے گی زمانت ضبط تو میرا صرف اتنا ہی کہنا ان کو جو یہ اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہیں کسی کی لیڈرشپ پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر عوام کا رییکشن آئے گا تو پھر یہ بھاگتے پھریں گے ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے ابھی کہ عوام استعال میں نہ آئے مگر ان کی پوری کوشش ہے کہ علتاف بھائی کو برا بلا کہو وانٹڈ تو ان کا لیڈر ہے عمران امریکہ کے لئے کوٹ سے بھاگا ہوا ہے وانٹڈ تو امریکن کوٹ مانگتی ہے عمران کو وہ بھاگوڑا ہے وہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ ریکوائیڈ ہے وہاں اس کوٹ میں اللہ کا شکر ہے علتاف بھائی ایکزائل میں ہیں علتاف بھائی بھاگے نہیں ہیں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ تئیس کا بیٹا اندزار کر لو اس کے بعد عوام خود تمہیں مفرور قرار دے گی بہت شکریہ موجود ہے امکی ام کے رہنما وسیم اقتر صاحب وسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے آج میوس کے لئے وقت نکالا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کچھ دے پہلے عمران اسماعیل اور فیصل بارڈا جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے باتشیت کی گئی میڈیا سے آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں یہ رائے فرائر استیار کرنا چاہتے ہیں اس الیکشن سے اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو خوف ہے ظاہر ہے یہ جیتو سکتے نہیں ہیں ان کو پورے ملک میں شو کرنا ہے صرف متنازع بنانا ہے اس الیکشن کو اور ہم ان کو یہ کرنے ہی جائیں گے ہم تو پورا امن چلنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ چلیں گے ہم عوام کو بھی کنٹرول کیے ہوئے ہیں جس کے یہ جذبات اُبھارنا چاہتے ہیں اسٹیال دلانا چاہتے ہیں علتاب بھائی کو اس قسم کے الفاغ کیا رہے ہیں اور یہ کہے کون رہا ہے چھے پیڈی اور چھے پیڈی کا شوربہ ان کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے پورے ملک میں کوئی نہیں جانتا یہ میں نے ابھی ایک چینل پر ان کا نام رکھا ہے پیڈ پولز میں نے چھوٹے بچے دیکھیں ہوں گے آپ نے یہ اس قسم کے لوگ ہیں گندی نالی میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہیں یہ تو اب ان سے کیا وہ قابلہ کیا جائے ہیں ان کو یہ اپنا کام کر رہے ہیں ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ ہم ہماری عوام سے اس طریق کو ان کو مفرور دے گی اور اصل مفرور تو ان کا لیڈر خود ہے امریکہ کے کورٹ سے وہ ہنٹیڈ ہیں امریکہ کے کورٹ میں ایک بچے کا کیس ہے جس کو یہ ایکسپٹ نہیں کرتا ان کا لیڈر جس کا باپ ہے وہ تو وہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے اصل چہرہ کل پورا پاکستان دنیا نے دیکھا ان کا کہ تھوک کے انہوں نے چاٹایا جا کے اسیمبلی کے اندر گئیں گے جس اسیمبلی کو گالیاں دیتا تھا وہ آدمی امریکہ وہ اندر کیسے گیا کس موں سے گیا موں پہ گالک مل کے گیا تو اس قسم تو لیڈرشپ ہے ان کی جنہوں نے دو سو چوبیس دن سنٹینر پر کھڑے ہو کے گالیاں دیں اسیمبلی کو اسیمبلی کے ممبران کو گالیاں دیں اور تل منافق بن کے اس سے بڑی منافقت ہو نہیں سکتی وہ خود اسیمبلی کے اندر چلا گیا تو اب اسیمبلی کے چمچے یہ چیڈ پولز باتے کر رہے ہیں تو ان کو تو ہمارا ایک کارکن ہی کافی ہے وہ ہی اگر ان کے ساتھ الیکشن لڑے وہ جیت جائے گا ان کو یہ جانتا کون ہے اس شہر میں ان کو جانتا کون ہے یہ بڑا سوال ہے یہ ایک ایسنگ ہے کیا جو ان کے الڈی الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں انہوں نے اس تیفے دیئے ہیں تو عوام ان سے کیا بھروسہ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف کوشش کی جاری اشتیال دلانے کی اچھے امران اسمائل نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد کسی سے جھگڑا کرنا نہیں ہے کوئی حملہ ہوا تو مقالفین ہی ذمہ دار ہوں گے وہ تو ظاہر ہے جب جھگڑا ہوگا تو جب جو مرضی کر کے رہنا مگر الفاظ استعمال ایسے کر رہے ہیں کسی لیڈرشپ پہ اور بول رہے ہیں کہ جھگڑا ہمارا ایم نہیں ہے یہ کیمپین ایسے چلتی ہے الیکشن کی ان کو پتہ ہی نہیں الیکشن کیمپین ہوتی گیا ہے یہ تو کوشش کر رہے ہیں جسی طرح لوگوں میں اشتیال پیدا ہو اور کانٹرو ورشل بنے الیکشن ٹھیک ایمکی ایم کے رہنما وسی مقتل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ